اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تاریخ ہو گئی ہے دس نومبہ روڈ دن ہو گیا اتوار اور رات کے سوا ایک بج رہے ہیں میری ڈیوٹی ہے سسٹی ناؤن کراچی ایکسپریس پر ملتان سے لے کر روڑی تک کراچی ایکسپریس کا شیڈل ڈرائیول ہے ملتان کینٹ دس بچ کر چالیس منٹ پر لیکن کیونکہ ملک کے کافی حصوں میں اس موگ کا راج ہے تو اسی لیے پھر گاڑیاں دن کی وجہ سے لیٹ ہو ر ہو رہی ہیں اور کچھ دوسری وجوہات بھی ہیں جس وجہ سے گاڑیاں لیٹ ہو رہی ہیں تو خیر جناب دیکھتے ہیں آج کا سفر ہمارا کیسا گزرتا ہے ڈرائیور صاحب سے مل لیا ہوں محمد صدی کے روڑی کے اور سسٹر نے محمد وسیم اور گاڑی تقریباً تین گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے سائے وال تک گاڑی تقریباً دو گھنٹے لیٹ تھی اور راستے میں مزید ایک گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں آج کا سفر ہمارا کیسا گزرتا ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ملتان کین ٹریلوے سٹیشن کیونکہ سی بی آئی ہے کمپیوٹر بیس انٹر لوکنگ تو کمپیوٹر بیس انٹر لوکنگ کی مجھے سب سے خاص بات اور سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ اس کے سگنلز ہیں دیکھیں سگنل کے اسے ایک ڈائریکشن میں ان کی لائٹ بہت تیز ہوتی ہے تو لائٹ کے ساتھ پوری ایک ایک لائن ہے اتنی لمبی سی دور سے جس سے ابھی تو میں تو بالکل سگنل پر ہی کھڑا ہوا ہوں موجود ہوں تو یہ دور سے بھی کلیر ویزیبل ہوتے ہیں اسی نے مجھے کہا تھا ایک سبسکرائبر نے کہ ریلوے تمام سٹیشنز کو سی بی آئی پر کیوں کنورٹ نہیں کر لیتی تو جناب بات یہ ہے کہ ہزاروں ریلوے سٹیشن ہیں تو ان کو ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے ان کے لئے پورا ایک نیا سسٹم لگتا ہے سی بی آئی سکرینز لگتی ہیں اور الیکٹرک ہر پوائنٹ کی الیکٹرک موٹر ہوتی ہے اور سب کو اپریڈ کرتا ہے اے ایس ایم ابھی تو گاڑی آگئی میں آج تو ٹائم پر گیا تھا لیکن یہ کہ اگر سیگنل کا ہوتا تو میں آپ کو سی بی آئی سکرین بھی دکھاتا گاڑی بھی ہماری سامنے آ چکی ہے لوکوموٹیو ہے زیٹ سیو تھائٹی تو جناب بات یہ ہے کہ اس کو سی بی آئی ہونے کے لیے سسٹم کو کچھ ٹائم لگے گا اور ابھی ہوتا جا رہا ہے اسٹیشن سی بی آئی پر شفٹ ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن تمام اسٹیشن سی بی آئی پر شفٹ ہوں گے یہ فوق بھی آپ کو اسموگ اسموگ پر جب بھی کہتا ہوں تو مجھ سے فوق نکلتا ہے کیونکہ اسموگ is a kind of fog تو آپ کو اسموگ بھی نظر آ رہی ہوگی ہے یہ جو آپ کو دھوہ دھوہ سا نظر آ رہا ہے تو یہ اسموگ ہی ہے سو دھناب لوکوموٹیو ہے سکس تیری فائی فور زیٹ سی او تھائٹی درائیور صاحب نے پیل فارم بیل بھی بجا دی ہے کافی سلو انٹری کی ہے درائیور صاحب نے شروع میں لگے ہم اکانومی کلاس اور لاسک میں ہوں گے ایسی کوچھ چیز ہے اور آج کی ویڈیو میں بھی کچھ شوٹی ہو کیونکہ گاڑی کا صرف ایک ہی سٹاپ ہے اور وہ ہے بھاولپور اس کے بعد سیدھا سٹاپ کرتی ہے روڑی جا کر اور وقت بھی رات کا ہے تو جناب رات کے وقت ویزیبلیٹی آج کل بہت پور ہے اکانومی کلاس کے بعد پہلا کوچ ہے ایسی ڈائننگ کار کا اس کے بعد ہے بزنس کلاس دو عزت بزنس کلاس ہیں اس کے بعد ہے ایسی سلیپر گرین لائن کا ایسی سٹینڈرڈ جن کی اس میں بوکنگ ہیں ان کے جو سمجھ لیں کہ آج مزی ہو گئے اگین پاکستانی جرمن ٹائپ ایسی کوچ اس کے بعد پاور پلانٹ محمد سعید آئین چارڈ گارڈ ملتان کے اچھی بات یہ ہے اسلام علیکم بھئی کیا حال ہے ایمی ون من پر سائف دینے کے بعد کیری جسٹا پوری ٹرین چیک کرتا ہے اور پھر لوکوموٹیف تک جاتا ہے پھر ڈرائیور صاحب دوبارہ سے پریشہ ڈراؤپ کرتے ہیں دیکھیں پھر پریشہ ڈراؤپ کیا ہے تو زیرو پر آگیا ہے اب اس کو جب دوبارہ اٹھائیں گے تو یہ ریکریٹ ہوگا اور پانچ بار یہ پھر کسی نے نشان بھی لگایا ہوئے کہ پانچ بار تک آ جائے گا اور پانچ بار مینڈیٹری ہے کہ پانچ بار کے بغیر گاڑی نہیں چلتی اور سیونٹی ون پی ایس آئی ہوتا ہے یہ پریشہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر یہ کم ہوگا تو گاڑی نہیں چلتی گاڑی جام ہوتی ہے زیادہ تھوڑا بہت کم ہوگا زیادہ کم ہوگا تو جناب پھر گاڑی کو بریک لگ جائے گی لوکوموٹیو سے جتنی بھی وہی بات کے گاڑی کے بریک دبا کر اور ہم لوگ ریز دیتے رہے ہیں تو گاڑی نہیں چلتی سوڈناب گاڑی روانہ ہو رہے ہیں ہمارے ملتان کینٹ سے دو بجگر پانچ منٹ پر تین گھنٹے پانچ منٹ لیٹ اور تین گھنٹے پانچ منٹ ہی لیٹ آئی تھی لیٹ کی وجہ کچھ گاڑی لیٹ چلی تھی اور کچھ یہ سموگ ہے پھر فارم بھی سموگ میں گیرا ہوا ہے آج ریوار صاحب میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آج روڑی کے ہیں پہلے یہ ٹرین پیکریو جاتا تھا ملتان کینٹ کا جبکہ آج کل جاتا ہے روڑی جنکشن کا سوڈناب دعا کرتے ہیں کہ آج کا سفر خیریت سے گزرے اور تمام مسافر اور تمام عملہ باعفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور یہ اگر سموگ ایسی رہی تو گاڑی مزید ہماری لیٹ ہو سکتی ہے سری بی ایک اس ٹوپے ہماری گاڑی کا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے باول پور اور اس کے بعد سیدھی جاتی ہے روڑی جنکشن کل فارم پر بھی پوری کتاز سے کافی مسافر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں بھی روڑ ٹرانسپورٹ بند ہو یا کم ہو گئی ہو تو پھر ٹرین کی طرف رش بڑھ گیا ہے تو چھٹیاں بھی پڑ گئی ہیں تو چھٹیوں میں ڈیفینیٹلی ٹرینز میں رش بڑھ جاتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فینز کے پر جو ہوتے ہیں وہ اتار لیے گئے ہیں اور ان کو پلاسٹک میں پیک کر دیا گیا ہے اسی طرح الیکٹرک وارڈر کولرز بند کر دیا جاتے ہیں اور ایسیز بغیرہ دفاتر میں اور ٹرینز میں بھی بند کر دیا جاتے ہیں ادھنا اب اگلا سٹوپ ہوگا ہمارا باولپور ریلوے سٹیشن ہمہیں پر ملاقات ہوتی ہے آپ سے تین بچ کر چالیس من پر گاڑی رکھی ہماری لودرا جنگشن ریلوے سٹیشن کیونکہ آگے گئی ہے 42 ڈاؤن کراکروم ایکسپریس اور ابھی 34 ڈاؤن پاک بزنیس ایکسپریس بھی پہنچ رہی ہے اور آپ میں جا رہی ہے 31 آپ دیکھ سکتے ہوکے ایسے لگ رہا ہے کہ بس کسی دھوئے کی سرزمین میں آگئے ہیں اتنا اس موگ ہوگا تو جناب پھر جب ویزیپلیٹی پور ہوتی ہے تو پھر کارڑیوں ہیں لیٹ بھی ہوتی ہیں آپ کو لکوموٹیو نمبر کیا ہے کیا ہے کیا ہے جناب 6311 لکوموٹیو ہے 6413 6411 649 بالا ہیڈراؤنک شو محول لگ رہا ہے اس لئے میں بھی گیٹ بند کر کر بیٹھا ہوا تھا کچھ لودرا جنگشن بھی آپ کو دکھاتا چلو کمالے یار اتنی زیادہ سموگ اور یہ پچھلے دو سے تین دیروں میں اچانک ہی ہوئی ہے اور اس وجہ سے سکول تو بند کر دیئے گئے ہیں آپے لیکن جناب ٹرینز بند نہیں ہوتے ہیں جب ٹرینز بند ہوتی ہیں تو ہم بھی ڈیوٹی پر اسی طرح جاتے رہتے ہیں اور تین بچ کر پچاس میں ڈھو چکے ہیں چار بچ کر چوتیس میں پر گاڑی پہنچی ہے باولپور اور میں ٹیل بورڈ لگانے کے لیے آیا تھا واقعی اس بہت ہی انتہا ہوئی جناب نہیں کچھ مجھر آرہا کیا کریں گا ٹرین ڈاؤن جیسی پہنچے گی سامنہ سٹھا تو ہمیں چلائیں گے اور گاڑی لگتا ہے کہ آج ایسا ہی رکھتے رکھتے ہی جائے گی آپ بھی کہہ رہے ہوں گے میں آپ کو کیا دیکھاؤں مجھے کتنی سمجھ جاری میں آپ کو کیا دیکھاؤں گے ٹرین کی یہ حالت ہوئی ہے جناب اور جناب ایک بات کہوں گا کہ جتنی ابھی سموگ ہوئی بھی ہے تو پیل فارمز پر بھی غیر ضروری نہیں اترنا چاہیے کیونکہ اگر آپ غیر ضروری اتریں گے تو آپ رہ جائیں گے یا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر حال جناب کیا کر سکتے ہیں مسافر بھی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی 34 ڈاؤن ہمارے فولو آ رہی ہے اس کے فولو آ رہی ہے دے دو آئی دے دو دے دو دو افس کے فولو آ رہی ہے 48 ڈاؤنہ رہمان بابا ٹاؤن ٹریک اور پہ ھاپ ٹرین ڈاؤن بھی ہے 우 جناب گاڑی اپروچ کر رہی ہے بلکہ پاس کر رہی ہے لیاکاتپور سٹیشن اور ٹائم ہو رہا ہے سی بج کرا پچاس منٹ governments چھے بچ کر پچاس منٹ پر اس موگ ایسی ہو رہی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اب تھوڑا تھوڑا نظر تو آ رہا ہے رات کے ٹائم تو بلکل یہ کچھ نہیں نظر آ رہا تھا ہماری ٹرین سے آگے چل رہی ہے کراکرم ایکسپریس اس سے آگے چل رہی ہے جعفر ایکسپریس اور اس سے آگے چل رہی ہے 36 ڈاؤنسر سید ایکسپریس لائن سے ٹرینیں چل رہی ہیں چلیں بریک ہی لگ گئی یہاں بھی سوڈناب دس منٹسٹاپ کے بعد گاری روانہ ہو گئی ہے لیاقت پور ریلوے سٹیشنز ہیں اور سٹاپ نون شیڈل کہاں کہاں کیے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جانی کیسے ہو ٹھیک ہو ہم نے جو سٹاپ کیے تھے وہ سب سے پہلے ہم نے لودھرا نون شیڈل سٹاپ کیا اس کے بعد آدم با سٹاپ کیا بھاولپور تو ایسے سٹاپ ہوتا ہے اس کے بعد سمہ سٹاپ ہم لوگ رکھیں اس کے بعد کلاب چننی گوٹ اور یہ لیاقت پور کاؤنٹ کریں تو یہ پانچوہ نون شیڈل سٹاپ تھا ہمارا اور ہمارے ڈرائیور صاحب تو دیکھو گاری کی سپیڈ دے رہے ہیں لیکن جب آگے جگہ ملے گی تو گاری چلے گی جناب اور گاری کہاں سے چلے گی یہ دیکھو بھی بورڈ یہ غائب ہو گیا سات بچ کر چالیس فن پر گاری کا ریول ہوا ہماری خانپور ریلوے اسٹیشن اب جا کے ویزیبلیٹی تھوڑا بہتر ہوئی ہے اور لوپ لائن پر موجود ہے کوٹی ڈاؤن جافر ایکسپریس ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو لوپ میں رکھے کر آ کر ہم کو تھرو کر دیا اور وہ پہنچے گی اگلے اسٹیشن تو ہمیں بھی چلا دیا جائے گا اس کے بعد جا کر چلے گی ہماری گاری کچھ تھوڑا بہت نون سٹوپ بیسے کراچی ایکسپریس کا یہاں پہ سٹوپ نہیں ہے لیکن یہ تمام اسٹیشن ان ٹرینج کی ویسے سٹوپ کرتی بھی جاری تھی چلے جی دو منٹ سٹوپ کے بعد گاری روانہ ہو گئی ہے ہماری ڈو نئی بلکہ تین منٹ رکھی ہے ساتھ چالیس پر آئی تھی اور تیرالیس پر روانہ ہو رہی ہے جا فر ایکسپریس بھی کل یہ آج آخری جا رہی ہے فوٹے ڈاؤن تو اس کے بعد تین دن تک کے لیے کینسل ہے کیونکہ کل ٹائم لاسٹ ہوئے تھے کوئیٹا میں کوئیٹا ریلوے اسٹیشن پر تو اس وجہ سے جا فر ایکسپریس کو کینسل کر دیا گیا ہے جب گاڑیاں رکھ رکھ کے چل رہی ہوں تو ویسے ہی نیند نہیں آتی سابر سبھا سبھا ناکھتا کر رہے ہیں چائے دی رہے ہیں اور جا فر ایکسپریس بھی سیٹ بائی سیٹ فول نظر آ رہی ہے اب اس کو لگتا ہے کہ ٹائٹی فور بھی overtake کرے گی تمام گاڑیاں overtake کرتے بھی جائیں گی 4570 لکوموٹیو ہے اور یہ گاڑی کو بریک لگتا ہے شاہ اللہ خیر نفر اقبال صاحب مولتان کے ڈرائے والسٹادی شہریت ہے شہریت ہے جو کو اس پیدر میں کیا ویسی بلیٹی ہو گیا اس کی 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 ویسی بلیٹیو چوند پر ویسی بے موسیقا 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 سٹیشہ نے کیونکہ آگے گئی ہوئی تھی سکس ڈاؤن گرن لائن ایکسپریس وہ گھوٹ کی پہنچی ہے تو ہماری ٹرین کو چلایا ہے یہاں سے اور آج تو ورکنگ بھی کافی لمبی ہو گئی اللہ خیر کرے جناب دس بچ کے چھپیس مہینٹ کو ہو گئے میں ناشتہ بھی مانگوالیا ہے بریٹے ہنڈا ہے اور ساتھ میں جیم ہے ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ گاڑی لیٹ جو ہو گئی ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ پارا ہی بچ جائیں گے پہنچے 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 تک تک دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو جائے گا گاڑی روڈی آؤسائیڈ رکھ کر چلی ہے تو میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لائن جا رہی ہے آر جی وائے آر جی وائے کہتے ہیں روڈی گوڈز یار یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک پلان لگا ہوا ہے سیمٹ فیکٹری کا تو اسی کے ساتھ بنا ہوا ہے آر جی وائے کبھی ہم گوڈز ٹرین بھی لے کر آیا کرتے تھے اور یہ بلکل جو کیبن ہٹ نظر آ رہا ہے کیبن اس کے ساتھ بنا ہوا ہے ڈائمن کروس ڈائمن کروس پورے پاکستان میں جو ہیں ان میں سے ایک یہاں پر بنا ہوا ہے روڈی جنشن میں اور ڈائمن کروس ہوں جگہوں کہتے ہیں کہ جہاں سے دو الگ لائنیں مختلف جگہوں پر جاری ہوں اب ایک سیدھا آر جی وائے سے جا رہی ہے مین کو اور مین سے کرن کر رہی ہے آر جی وائے کو جبکہ ایک آ رہی ہے لوکو شیڈ سے اور اسی کو ڈائمن شیپ بنتا ہے اس کا اور تو کروس کرتے ہوئے آ رہی ہے اور مل رہی ہے ریلوے اسٹیشن روڈی جنشن سے اور آواز تو آ رہی ہے جیسے کوئی لوکوموٹی بھی آ رہا ہو بلکل لے کر آر جی ٹوائنٹی ہے شیٹ کے پاس شیگنل کے اوپر بلیک کلر سے ایل لکھا ہے ایل کا مطلب ہوتا ہے لوکو لائن اس پر ٹرین آ جا نہیں سکتی کیونکہ یہ تھوڑی سی لائن پیسنجر ٹرین کے لیے فٹ نہیں ہوتی پیسنجر ٹرین کے لیے فٹ لائنز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں تو یہ آگے سے مل جاتی ہے اسٹیشن سے جب تک اقبال بھائی جا رہا ہے یہی ہوتا لے گا گاڑیوں کے ساتھ پچھ جلدی لے جاؤ یار چلے جی گاڑی پہنچ گے ہماری روڑی جنکشن اور کچھ لیت ہو گئی آج بلکہ کچھ زیادہ کوئی بات نہیں یہ تو جب اتنا خراب موسا میں شکر ہے اس میں گاڑی چل رہی ہے یہی بہتے ڈالے والیکم سلام یہ جا رہے ہیں سامنے سے 42 ڈاؤن کراکرام ایکسپریس اس سے پہلے گئی ہے 6 ڈاؤن گریل لین اور اس سے پہلے گئی ہے 36 ڈاؤن سرسید ایکسپریس یہ گاڑی ویسے صوبہ پہنچتی ہے لیکن آج پہنچی ہے دوپہر میں سٹولز پر بھی رش لگاو ہے بھائی ابھی بس نیند آر یہ ٹائٹ والی ہم نکلتے ہیں سولم دولہ جناب گاڑی پہنچ گئے ہماری پہنے بارہ بجے اور گاڑی اس طرح لیٹ ہو گئی ہے تقریبا 6 گھنٹہ 50 مل لیٹ 2 بجے چلے تھے رات اور پہنے 10 گھنٹے میں پہنچے ہیں اور جب تک فوق رہے گا تو جناب فوقی ویدر فوق اور سموگ تو اس میں لگتا ہے کہ یہ روٹین رہی گی اب یہ ٹھیک ہو تو پھر گاڑیاں ٹھیک ہوں گی بارہ لگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ بھی خیال کریں کہ سیفٹی پریکوشنز کو مدنظر رکھیں واپسی میں ہوتی ہے ہماری 47 اپریمان بابا ایکسپریس ہے جس کا رہوال ہوتا ہے ساڑھے آٹھ بجے ٹائم ہے ساڑھے آٹھ گھنٹے ہیں رنگ روم چلتے ہیں اور آرام کرتے ہیں پھر ملیں گے آپ سے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ابھی تو 48 رہوال بابا بھی نہیں آئی اس لیے میں بھی ابھی تو روم خالی ہے جناب موسیقی اوہ